اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین خامد اور بیوی کے سلسلے میں ایک مضمون اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے مجھے کہنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے اس کو میں جتنا اپنی بسات کے مطابق کر سکا میں کرنے کی کوشش کروں گا اس کی افادیت اہمیت جتنی اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے ہمارے معاشرے میں اتنی ہے نہیں بلکہ یہ رشتہ چاروں طرف سے بہت بری طرح دوا ہوا ہے پچھلے اس میں نشست میں میں نے ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آج ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سورہ نساء کی ہے عاشروہن بالمعروف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو یعنی مردوں کو یہ خطاب فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو پھر آگے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہیں تو بہت سی چیزیں بہت دفعہ ایسا بلکہ یہ یقینی ایک قانون ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر چھپائے بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے وقت پر آ کر اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرماتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمہیں پسند نہیں کرتے تو تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی اور خیر ڈال رہا ہوتا ہے ڈال دیتا ہے یہ ایک بہت خوبصورت اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ارشاد فرمایا ہے انسان اس معاشرے میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتا یہ ایک مجموعہ بنا کے رہتا ہے تنہا زندگی اجیرن ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ بھی شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں خاندانی نظام دیا ہے ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے ہم اکٹھے رہتے ہیں بچے ماں باپ دادہ دادی نانا نانی اکٹھے رہتے ہیں جن ملکوں میں میں پھر کرایا ہوں وہاں زندگی تنہا ہے سیزن لینڈ میں خودکشی قانونا جائز ہے کوئی آدمی جا کر کہے میں مرنا چاہتا ہوں تو ڈاکٹر وہ لکھ کے دے دے ڈاکٹر اسے ملک میں نے دیکھے ہیں ان میں حسین ترین ملک ہے سیزن لینڈ ہمارے ایک دوست وہاں ڈاکٹر رہتے ہیں وہ بتلا رہے تھے کہ اکثریت ڈپریشن کی مریض ہے اور خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ ہے یہاں تک بڑھا کے اس کو قانونی حیثیت مل گئی کہ اگر کوئی خودکشی کرنا چاہے تو حکومت کہ قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے تو میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا بہت سی وجوہات ہیں لیکن ایک بہت بڑی وجہ تنہا زندگی ہے کہ مرد بھی تنہا ہے عورت بھی تنہا ہے نہ ماں کی گود ہے نہ باپ کا سایہ ہے نہ بیوی کی محبت ہے نہ خامد کی وفا ہے نہ اولاد کا سہارہ ہے ہر انسان ہر مرد عورت وہاں تنہا ہے اکیلا ہے اس چیز نے ان کا ڈپریشن کو بڑھا دیا خودکشی کے ریٹ کو بڑھا دیا نشہ میں ڈوب گئے ڈرگز میں ڈوب گئے کہ ایک بہت بڑے جو انسانی تقاضہ ہے مل کر رہنا یہ انہیں میسر نہیں ہے اس کی وجہ سے ان کی زندگی انتہائی قابل رحم ہے اور خاص طور پر جب بڑھا پاتا ہے اور ان کی زندگیاں لمبی بھی ہیں تو وہ انتہائی کربناک اور درتناک زندگی کا دور شروع ہوتا ہے جب ان پر بڑھا پاتا ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک خاندانی نظام دیا ہوا ہے ہم اکٹھے رہتے ہیں تو اکٹھے رہنے میں ایک لازمی چیز ہے کہ کوئی سو فیصد دوسرے کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا وہاں خاندانی نظام کیوں ٹوٹا ایک تو وحی کی روشنی نہیں سچا دین کوئی نہیں اس کی تعلیمات کوئی نہیں ایک جو کرنا ہے اپنی مرضی کا کرنا ہے کسی کو اپنی مرضی میں رکاوٹ نہیں بننے دینا تو سب الگ الگ ہو گئے تنہا ہو کے ہمیں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ایک ماحول دیا ہے اس ماحول کے مطابق ایک حکم دیا ہے کہ یہ صرف خاند بیوی کے ساتھ نہیں ہے یہ پورے خاندان کا اس میں پورے ایک معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے اللہ تعالی جو کہتا ہے اس میں سب کے لیے پیغام ہوتا ہے عام طور پر تو جب ہم نے اکٹھے رہنا ہے تو سو فیصد ہم ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتے تو اب کیا کیا جائے کہ ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کیا جائے یہ ہے اس میں معاشرے کو خوبصورت بنانے کا راز خاند اور بیوی کے تعلق کو خوبصورت بنانے کا راز کہ ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کیا جائے یہاں خطاب مردوں کا ہے عورتوں کو نہیں کہ مرد وہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے اس کے مزاج پر سارا گھر چلتا ہے عورت تابع ہوتی ہے محکوم ہوتی ہے یہ قانون ہے اس کے لیے بھی لیکن مردوں کو خطاب اس لیے کہ مرد سربراہ ہے وہ دوسرا وہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آیا ہے تو کوئی بہو بنا کے لے آ رہا ہے کوئی بیوی بنا کے لے آ رہا ہے خاند کے لیے وہ بیوی بن کے آ رہی ساتھ سوسر کے لیے بہو بن کے آ رہی ہے تو اس لیے ان کے طرف یہ اشارہ ہے ان کو ای طرف یہ خطاب ہے کہ ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو نہ پسند بھی ہوں تو بھی اچھا سلوک کرو یہ ایک پورے معاشرے کا اللہ نے ہمیں قانون سمجھایا ہے کہ کبھی سو فیصد دوسرے سے اپنی موافقہ تلب مت کرو جن چیزوں پہ تم جمع ہو سکتے ہو ان کو لے لو اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرو تنہا یا پھر تنہا ہو جاؤ تنہا ہو گئے تو وہاں کا معاشرہ میں دیکھ کر آیا ہوں ساری خوبی ہیں بہت حسن جمال ہے ملک بھی بڑے خوبصورت ہیں زندگی بڑی تنہا ہے ملک خوبصورت ہیں دل ویران ہیں سہرا سے بھی زیادہ لق و درک ہیں اور بنجر ہیں چونکہ جو میرے رب نے طریقہ زندگی بتلایا اس سے وہ نعاشنا ہیں تو ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کیا جائے اور اس برداشت کے اصول پر زندگی خوبصورت بن سکتی ہے اور ہمارا یہ ماحول ہے یا عادت ہے کہ جب ہم کسی میں کوئی ایک کمی دیکھتے ہیں تو اس کی ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں خامد اپنی بیوی میں سو نمبر ڈھونڈنا چاہتا ہے سو نمبر کبھی نہیں ملیں گے عورت اپنے خامد میں سو نمبر ڈھونڈنا چاہتی سو کبھی نہیں ملیں گے حکومت پاکستان بھی اپنے لوگوں کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ صرف تیتیس نمبر پر پاس کر دیتے ہیں اور ستا سٹھ نمبر ضائع کرنے والے کو گلہ کوئی نہیں فیل ہونے کا ناکام ہونے کا یہی ایک دستور ہے اللہ تعالی نے بھی سو نمبر نہیں مانگے فمن ثقلت موازین اس کی نیکیاں بڑھ گئیں گناہ سو ہیں نیکیاں ایک سو ایک ہیں چلو بھائی معاف کرو جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بڑھ گئیں اللہ نے بھی یہ مطالبہ نہیں رکھا کہ تیرے ترازو کا جو الٹے ہاتھ کا پلڑا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہونے چاہیے کہنے ہم تو لیں گے تو لہ جائے گا تو اگر جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا نکلا اور برائیوں کا زیادہ ناکام ہو گئے فمن ثقلت موازین فا اولئیکم المفلحون جن کے نیکیاں بڑھ گئیں گناہ کم ہو گئے تو وہ کامیاب ہو گئے تو ہمارا عجیب بن گیا ہے دستور کہ ہم ایک دوسرے کی کمیاں دیکھ کر اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیل دیتے ہیں ایک عورت میں دس خوبیاں ہیں بیس کمیاں ہیں یا بیس خوبیاں ہیں دس کمیاں ہیں ایسی خامد ہے ایسی بیٹا ہے بیٹی ہے بھائی ہے بہن ہے تو ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ جو اس میں کمی ہے اس کو پکڑ 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 اس کی باقی خوبیوں کو بھی ہم سنب کر دیتے ہیں اور ان کو پنپنے کا موقع نہیں دیتے یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے حالانکہ حکیمانہ طرز یہ ہے کہ ہم خوبیوں کو لے لیں کمیوں پر گزارا کر لیں خاند اپنی بیوی کی خوبیاں دیکھ لے اور کمیوں پر سبر کر لیں بیوی اپنے خوند کی خوبیاں دیکھ لے اور کمیوں پر سبر کر لیں جانبین کو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں بلکہ پورے خاندان کو کہتا ہوں ساری کمیاں برداشت ہو جاتی ہیں لیکن زبان کی تیزی پر آ کر بڑے بڑوں کے ٹیمپر لوز ہو جاتے ہیں دل پھٹ جاتے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا ہزاروں عیب ہوں قدور کرنے کی کوشش کریں اور آدمی مرتے دم تک عیبی عیب ہے پاک معصوم تو انبیاء ہیں باقی تو ہم سب خطاوار ہیں قصوروار ہیں لیکن ایک خطا جس سے میں نے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا میاں بیوی کو بکھرتے دیکھا اولاد کو پریشان حال دیکھا خاندان بکھر گیا وہ یہ زبان کی تیزی ہے میرے نبی نے فرمایا تھا معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں ان کا جی ضرور تو آپ نے اس طرح کیا زبان باہر نکالی یوں پکڑا پھر ہمیں کفہ آل اس زبان پہ قابو رکھنا تو معاز کہنے لیں کہ یا رسول اللہ کیا زبان کا بول بھی پوچھا جائے گا مواخضہ ہوگا آمین کا تیرا بھلا ہو جائے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے سب سے زیادہ علماء نے لکھا ہے دو گناہ ایسے ہیں جن سے آدمی اگر نہ سنبلہ تو بڑھاپے میں بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی بڑھاپے میں ہر گناہ کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر عادت پڑ جائے تو دو گناہ ایسے ہیں جن کو بڑھاپے میں میں آدمی نہیں چھوڑ سکتا ایک نظر کا غلط استعمال اور ایک زبان کا غلط استعمال تو یہ میں آپ سب سے کہوں گا اپنے آپ سے بھی کہوں گا اپنی زبان پہ قابو رکھیں اس کو کوئی شہد چینی پلاتے رہیں کھلاتے رہیں چونکہ جب اس میں تیزی آتی ہے تو ساری خوبیاں بھول جاتے زبان کا بول میٹھا ہو تو باقی ساری کمیاں برداشت ہو جاتے لیکن زبان کا بول اگر سخت ہے تو ساری خوبیاں نظر انداز ہو جاتے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں بت کہہ رہا ہے کہ اگر اگر تمہیں کمی نظر آتی ہے تو برداشت کرو اس سے کیا ہوگا کہ اس میں اللہ تمہارے لیے خیر ڈالے گا تمہارا گھر آباد ہو جائے گا خامند کی کمی ہے اس کو برداشت کرو بیوی کی کمی ہے برداشت کرو ہم یہ کرتے ہیں کہ کمی برداشتی نہیں اور اس کے رد عمل میں خوبیوں پر بھی پانی پھیر وہ بھی کوئی انسان ہے وہ بھی کوئی عورت وہ تو یہ کرتا ہے وہ تو یہ کرتی ہے تو روز مرہ کے روز مرہ کے ہمارے زندگی میں پھرے پڑے ہیں ایسے واقعات کہ ہم کمی کو دیکھتے ہی ایک دم نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں خوبیاں نظر نہیں آتی کمیاں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں تو میرے اللہ نے اس میں یہ اصول ہمیں بتلایا ہے کہ انسان معاشرے میں جڑ کے رہتا ہے بکھرے گا تو وہ حال ہوگا جو آج مغرب کا ہے کہ انتہائی دکھی زندگی ہے جڑیں گے اور برداشت نہیں کریں گے تو وہ حال ہوگا جو میرے معاشرے کا ہے کہ حسد اور بغض اور نفرتیں عداوتیں دشمنیاں جو قتل و غارت تک پہنچ چکی ہیں ظلم و ستم کی انتہا تک پہنچ چکی ہیں اس معاشرے میں یہ کوئی نہیں جو کہ وہاں وہ جڑتے ہی نہیں تو حسد کیا کرنا غیبت کیا کرنا نہیں لڑائیاں کیا کرنا ہم جڑے ہیں تو ہم نے اس طریقے کو نہیں اپنایا بلکہ نفس و شیطان کے غلام ہوئے تو ہمارے معاشرے ہمارا گھر ظلم و ستم سے بھر گئی کسی گھر کسی معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ کمیوں سے آنکھیں بند کی جائیں خوبیوں کو دیکھ کر اس کو استعمال میں لائے جائے صلاحیتوں کی قدردانی یہ مزاج نبوت ہے اور صلاحیتوں کو کرش کرنا یہ مزاج سیاست ہے اور یہ اس وقت میرے پورے ملک کا محول بھی ہے اور حال بھی ہے اور یہ اخلاق بھی ہیں تو میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں زندگی گزارنے کا ایک اصول سمجھایا ہے کہ کمیاں برداشت کرو ناگواری آئے تو اسے برداشت کرو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كِثِيرًا اللہ تمہارے گھروں کو خیر سے بھر دیکھ خیر سے بھر دیکھ تو یہ شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے ازواج متاہرات اور اللہ کے نبی میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی تھی ایک دفعہ آپ اپنی بیگماس سب سے ناراض ہو گئے لیکن آپ نے زبان کا بول نہیں خراب کیا آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے کوئی ایسا رویہ نہیں اختیار کیا جس سے ازواج متاہرات یہ سمجھیں کہ ہماری توہین ہوئی بلکہ خاموشی سے ایک مہینہ ان سے الگ ہو گئی وہ ایک مہینہ کے الگ ہونا تھا کہ تمام گھروں میں رونا دھونا مچ گیا اور سب گھروں میں ندامت شروع ہو گئی اللہ کے نبی اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے شمائر ترمزی میں یہ جملہ موجود ہے لا يغضب لنفسهی ولا ينتصر لہا نہ کبھی آپ اپنی وجہ سے کسی پر ناراض ہوتے تھے نہ کسی سے بدلہ لیتے تھے اپنی وجہ سے یہ ناراضگی وہ مسلحت دین کی وجہ سے تھی لیکن اظہار کتنا خوبصورت تھا کہ اپنے ایک مہینہ الگ مسجد میں گزارا گھر تشریف نہیں لے گئے سب کو ندامت ہو گئی اب بی بی سے کچھ کمی کتائی ہوئی خامن نے رد عمل میں وہ بیزت کیا کہ اپنی کتائی پر شرمندہ ہونے کی بجائے اور زیادہ نفرت کا شکار ہو گئی تو اس تنبیہ کا کیا فائدہ خامن سے کوئی کمی کتائی ہو گئی اور بیوی نے اس کے رد عمل میں ایسی زبان استعمال کی اس طرح کے جملے بولے کہ خامن کا دل خراب ہو گیا یا وہ اپنی بیزتی محسوس کرنے لگا تو اس گلے کا کیا فائدہ لہذا تنبیہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے اس کو یاد دہانی کروائی جائے اس کی کمی بتائی جائے لیکن کمی بتا کر رسوا کرنا اور کمی بتا کے بیعزت کرنا اس کا نام نہ تنبیہ ہے نہ نصیحت ہے نہ تربیت ہے تو خامن اور بیوی کے تعلق میں ایک دوسرے کو برداش کرنا ہی زندگی کو خوبصورت بنانے کا اصول ہے جس کو ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں ساری کمیاں برداشت ہو جاتی ہیں لیکن زبان کی تیزی برداشت نہیں ہوتی سخت جملے دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں تو میں اسرات سے بھی کہوں گا مردوں سے بھی کہوں گا خامن غصے میں غصے میں آنا طبعی چیز ہے غصے میں بھی نہ ہاتھ اٹھاؤ نہ ایسا جملہ بولو جس سے بیوی کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہو اور آنسو بہا رہی ہو کہ میری یہاں شادی کیوں ہو گی بیوی خامن کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا غصہ آ گیا تو ایسا لفظ نہ بولے جس سے خامن یہ کہے کہ بیوی ہو کر اس نے مجھے بیزت کر دیا میری توہین کر دی اس سے پھر رد عمل بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا ایسے ہی چونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم ہیں ساتھ سو سر سے بھی کہتا ہوں کہ ایسا غصہ مت کرو جس سے میاں بیوی کی زندگی خراب ہو ایسے جملے مت بولو جس سے تمہارا بیٹا اُبھر کر اپنی بیوی پر زیادتی کرنے لگ جائے بیٹی کے بیوی کے ماں باپ سے کہتا ہوں ایسی باتیں مت کرو جس سے بیوی اُبھر کر خامن کے خلاف کھڑی ہو جائے اور بغاوت کر دے اللہ کے واسطے اپنی زبان کو گھروں کی آبادی کا سبب بناو بربادی کا سبب نہ بناو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا سینہ نہیں لوہ محفوظ پر قرآن اللہ نے لکھوایا اور اپنے نبی کے سینے پر اتارا اگر لوہ محفوظ پر بھی قرآن کو اتارا جاتا ہے لوہ محفوظ کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اتنی لمبی چوڑی کوئی مخلوق اس پر لکھوایا علماء کہتے ہیں اگر اس پر اتارا جاتا جیسے اللہ کے نبی کے سینے پر اتارا گیا تو لوہ محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتا ہے یہ واحد ہستی ہیں ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء میں جن کے دل پر اللہ کا کلام اترا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی گئے عبرہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی گئے دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی گئی لیکن میرے محبوب کے بارے میں کیا ہوا وَإِنَّهُ لَتَنزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے جو جبریل لیا ہے اور کہاں لیا ہے اللہ کے محبوب کے دل پر تو اللہ کے محبوب کا دل اتنا طاقتور اتنا سات و آسمان زمین ایسے جوڑوں اس کے ساتھ جنت کو بھی جوڑوں اور اللہ کے عرش کو بھی جوڑوں اللہ کی کرسی کو بھی جوڑوں اور پھر سات لوح محفوظ کو بھی جوڑوں تو بھی رب ذل جلال کی قسم میرے نبی کا سینہ اس سے زیادہ کھلا ہے کشادہ ہے وسیع ہے جو اللہ کے کلام کو اپنے اندر میں پی گئے برداشت کر گئے کتنا بڑا سینہ کتنا بڑا دل آئے 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 وہ وہ قرآن کہہ رہا ہے میرے اللہ نے اپنے قرآن میں کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ مجھے پتا ہے خوب پتا ہے یقینا پتا ہے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے کس ہو جیسے بِمَا یَغْرِبُونَ جو آپ کو پتھر مارتے ہیں بِمَا يُقَاتِلُونَ جو آپ پہ تلواریں چلاتے ہیں تیر چلاتے ہیں آپ پہ آپ کو پتھر مارتے ہیں بِمَا يَضْرِبُونَ بِمَا يُقَاتِلُونَ آپ سے لڑائی کرتے ہیں نہیں نہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّا قَيَضِيْخُ صَدْرُكُ اُقُبَة بن عبی معیت نے آپ کے گردن میں چادر ڈالی اور اس کو یوں بل دیئے اتنے بل دیئے کہ آپ کا سانس بند رونے گا آنکھیں باہر نکل آئیں اس کو نہیں کہا تائف میں اتنے پتھر پڑے کہ بے ہوش ہوکے گرے گا اس دفعہ میں گیا عمرے پر تو میرے پاویزہ دوسرا تھا عمرے کا نہیں تھا تو میں نے جا کے وہاں وہ زیارت کی اس جگہ کی جہاں آپ کو پتھر پڑے جہاں آپ بے ہوش ہوکے گرے تو میرے اللہ کیا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّا قَيَضِيْخُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ میرے محبوب مجھے خوب پتہ ہے لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے بات اتنی بڑی تلوار ہے اتنا بڑا تیر ہے اتنا بڑا یہ زہر ہے کوئی بھی لفظ لے کر آؤ منفی ایٹم بم ہے روکٹ ہے کہ اتنے بڑے سینے گھٹ گئے تنگ ہو گئے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّا قَيَضِيْخُ الصَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ یہ جو کچھ آپ سے آپ کو کہتے ہیں اس پر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے اتنے بڑی ہستی کو جو کہہ رہے ہیں اَنَّا لَتَارِكُ أَلِهَتِنَا لِشَعْرٍ مَجْنُونَ یہ جو شاعر ہے دیوانہ ہے ہم اس کی بات مانیں تو کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر تو بات ایسی چیز ہے جو نبی اور نبیوں کے بھی سردار سرداروں کے سردار ان کا سینہ تنگ پڑ گیا تو میں اور آپ تو عام انسان ہے اگر ہم ایسی باتیں کریں گے جس سے دل بجھ جائیں بجھ لو جائیں ہاتھ جوڑتا ہوں اونچ نیچ ہو جاتی ہے ہوتی رہے گی موت تک رہے گی کبھی ایسا جملہ نہ بولو جس سے اگلے کا دل کٹ کے رہ جائے اور اگلا ضلیل ہو کے رہ جائے پارا پارا ہو کے رہ جائے پھر ایلا نے اس کا علاج بتایا کہ جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو لوگوں کی کالیاں لوگوں کی السام لوگوں کے بہتان اس پر جب آپ کا سینہ تنگ پڑے تو آپ اپنے کرنا کیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ یہ آپ کی امت کو بھی پیغام ہے آپ کو بھی پیغام ہے کہ آپ نے ان کی غلط باتوں کا جواب نہیں دینا کیا کرنا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کو یاد کریں اس کی تسبیح پڑھیں وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اپنے سجدے بڑھائیں سجدوں میں سر رکھیں وَعْبُدْ رَبَّك مجھے یاد کریں میری بندگی میں لگیں حتی ایتیہ کل یقین یہاں تک کہ میرا بلاوہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ اپنے رب کی رحمتوں میں آ جائیں یہ میرے اللہ نے لوگوں کی منفی باتیں روک تو میں سکتا نہیں نہ یہ رکیں گی یہ تو چلیں گی میرے ذمہ یا آپ کے ذمہ امطابق کے ذمہ کوشش ہے اب اپنی ذات سے کوشش کہا کہ میں چھوڑ دوں یہ بات ہے میں یہ چھوڑوں کبھی ہو جائے ہوگی ہو جاتی انسان ہے فوراں اللہ سے بھی معافی مانگو جس پر جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اس سے بھی معافی مانگو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو علاج یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ تو اللہ کی طرف رجوع کرو تسبیح پڑھو ذکر کرو نماز پڑھو اللہ کو یاد کرو اور اگر کبھی نہیں برداشتوہ ہو گیا ہے تو پھر معافی مانگو بیوی سے معافی مانگنا تمہاری عزت بیوی کا خامن سے معافی مانگنا تمہاری عزت کو بڑھائے گا گھٹائے گا نہیں لوگ کہتے ہیں ہم بیویوں سے معافی مانگیں نہیں مانگیں گے یہ جہالت ہے تکبر ہے اس سے بچو اور بیوی کا ہے میں کیوں معافی مانگو میں کوئی چھوٹے باپ کیوں ہونا لازمی چیز ہے ایک قدرتی چیز ہے لیکن اللہ کے واسطے اس کو مٹانے کے لیے معافی مانگنا جھک جانا اور ساری کمیاں برداشت ہوتی ہیں یہ کمی برداشت کرتے ہوئے پسینہ آ جاتا ہے بڑوں بڑوں کے صبر کے بند ٹوٹ جاتے ہیں اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کو نرم بنانا نرم بنانے کی کوشش کرو شدت اپنے گھر سے نکال دو ابھی میں نے صرف خامن بیوی کو مضمون چونکہ چل رہا ہے تو اس لئے ان دونوں کی آپس میں اس کی وحاوی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آگے بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے مام باب کے ساتھ کیسے چلنا ہے اللہ نے زندگی دی توفیق دی تو وہ چیز بھی آتی رہے گی فی الحال اسی پر میں فوکس کر رہا ہوں کہ یہ رشتہ جتنا اہم ہے اتنا ہی یہ مظلوم ہے اس پر اوروں کا بھی ظلم ہے اور خود خامن بیوی کا بھی آپ اس کے ایک دوسرے پر ظلم ہے وہ اس رشتے کی نزاکت کو اہمیت کو نہیں سمجھے یا کسی نے سمجھایا بھی کوئی نہیں بچے بڑے ہوتے ہیں شادی ہو جاتی بچی جا رہی ہے خامن کا کیا مقام ہے مام باب نہیں سمجھاتے بچی لا رہے ہیں تو بیوی کے کیا حقوق ہے مام باب نہیں سمجھاتے وہ تو پہلے سے کہتے ہیں انہوں سے بڑے ہو گئے ہیں ساڑھی روٹی پکا مانا آستے تیری شادی کرنے ہیں دیاں سے پرنات شادی ہیں ساڑھی روٹی وہ تو شادی اس لئے کرتے ہیں کہ ساڑھی روٹی پکا مانا آستے اور اللہ نے تو عورت کے ذمہ خامن کی روٹی پکانا بھی نہیں لکھا ہے عورت کے ذمہ ہے کہ آئیے انشاءاللہ اگلی مجالس میں اللہ نے توفیق دی تو آ جائے گا لیکن ہمارا پورا معاشرہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس معاملے میں نا آشنا ہے جانا ہی نہیں اس کو برائر مہربانی سیکھو یہ میرے دس منٹ کی بات سے کہاں اتنا بڑا اوکھا مضمون قابو میں آئے گا یہ تربیت سے آئے گا تربیت کی محنت تبلیغ ہے تبلیغ میں وقت لگانا شروع کریں خامن بھی جائے بیوی بھی جائے انشاءاللہ اخلاق میں بھی تبدیلی آئے گی مزاج میں بھی تبدیلی آئے گی اور انشاءاللہ پورے گھر میں بہت خوبصورت ایک فضا بنے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق